ناظرین پاکستان پپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس جی ناظرین میں ہوں عاصم سلطان بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمشا ٹی وی آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزاری شبیہ تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے ناظرین پاکستان پپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سپریم کورڈ نے اپنے حکم میں قومی اعتصاب بیورو کے بارے میں جو کہا ہے اس کے بعد نیب کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اور چیئرمین نیب اگر کوئی شرم اور حیاء ہے تو اسطیفہ دے کر گھر چلے جائیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو کہتے تھے کہ نیب کو سیاسی انجیرنگ کے لیے اور سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب سپریم کورڈ بھی یہی بات کہہ رہی ہے سپریم کورڈ کے حکم میں نیب اسٹیبلشمنٹ اور کٹ متلی سیاست جماعتوں کا اعتصاب کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ نیب کو بند کر دیا جائے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارے کے دروازوں کو تعلی لگا دیا جائے بلاول بھٹو نے سپریم کورڈ کے حکم پڑھ کر سنانے کے بعد کہا کہ اب اس حکم کے بعد کیا یہ اس ادارے کی موجودگی آئینی ہے پاکستان پیپل پارٹی کا ہمیشہ سے موقف ہے کہ نیب آٹی نے اس کا عامر بنایا ہوا کالا قانون ہے جسے سیاسی انجیرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف آج درست ثابت نہیں ہو گیا ہم اس معاملے کو یہاں تک نہیں چھوڑ سکتے پارلیمان اور جمہوری جماعتوں کو اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب ایسے شخص سے کام لیا جائے گا جو پوچھتا ہے کہ کرونا کیسے کٹتا ہے تو یہی حال ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کے پاس وسائل موجود تھے کہ وہ دوسرے صوبوں کا مقابلے باست بہتر طور پر نپڑ سکتا تھا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ٹیم نالائک نائل ہے انہوں نے کہا کہ سندھ فرانٹ لائن ورکرز کا رزق الاؤنس دے سکتا تھا تو باقی صوبے کیوں نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہر پاکستانی کی زندگی سیحت اور معاشی حالات کو خطرے میں ڈال دیا ہے پاول بٹو کا کہنا تھا کہ جو لوگ انہیں پاکستان کو صاف اور شفاف بنانے کے لئے لائے تھے تو کیا پاکستان صاف اور شفاف ہو گیا ہے چیئرمن پی پی نے کہا کہ پنجاب میں بدانوانی ہو رہی ہے اور بی آرٹی معالم جببہ میں ہونے والی کرپشن کا بھی جواب دینے کے لئے تیار نہیں یہ تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے